انیسویں صدی میں اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت سمجھی جانے والی برطانوی سلطنت نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن سن انیس سو انیس میں برطانیہ کو بالاخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی اس کے بعد سوویت یونین نے سن انیس سو اناسی میں افغانستان پر حملہ کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ سن انیس سو اٹھتر میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جا سکے لیکن انہیں یہ سمجھنے میں دس سال لگے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد حلاق ہوئے اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا یہ ایک متنازعہ فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی اس ایک فیصلے کی وجہ سے طالبان نے افغاندار الحکومت کابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کر لیا بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہو بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں ایک مستحقم متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے آخر امریکہ برطانیہ سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے فتح کرنے کی کوششوں میں کیوں ناکام ہوئیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے ہیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید دوستو حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ابتداء میں شاید ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابی ملی ہو لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پالیزی کے تجزیہ کارڈ ڈیویڈ ایس بی کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی طاقتور ہیں لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ آور قوتوں کی غلطیاں ہیں انیسویں صدی کے بیشتر حصے میں افغانستان وستی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک اہم سٹیج تھا اس کے تعلق سے روس اور برطانیہ کے درمیان کئی دہائیوں تک سفارتی اور سیاسی کشمکش جاری رہی جس میں بل آخر برطانیہ کی جیت ہوئی لیکن برطانیہ کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی برطانیہ نے افغانستان پر سن اٹھارہ سو انتالیس اور انیس سو انیس کے درمیان تین مرتبہ حملہ کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا اٹھارہ سو انتالیس کی پہلی انگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے کابل پر قبضہ کر لیا کیونکہ برطانیہ کا یہ خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس کابل پر قبضہ کر لے گا چند سال کے حملے کے بعد بل آخر افغانستان نے حملہ آور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا چھے جنوری اٹھارہ سو بیالیس کو جو سولہ ہزار فوجی بریٹش کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک برطانوی شہری زندہ واپس آیا اس جنگ نے برسغیر میں برطانوی توسی پسندانہ پالیسی کو کمزور کیا اور اس تصور کو بھی نقصان پہنچایا کہ انگریز ناقابل تسخیر ہیں چار دہائیوں کے بعد برطانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا کچھ قبائل نے دنیا کی طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتیاروں سے تباہ کر دیا اور سن اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی کے درمیان دوسری انگلو افغان جنگ کے نتیجے میں افغانستان برطانیہ کی حفاظت والی ریاست بن گیا لیکن برطانیہ کو کابل سے ریزیڈنٹ وزیر رکھنے کی اپنی پالیسی ترک کرنی پڑی اس کے بجائے سلطنت برطانیہ نے ایک نیا افغان امیر منتخب کر کے اپنی فوجیں ملک سے واپس بلالیں لیکن سن 1919 میں جب اس نئے امیر نے خود کو برطانیہ سے آزاد قرار دیا تو تیسری انگلو افغان جنگ شروع ہوئی یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب بالچویک انقلاب نے روسی خطرے کو کم کر دیا اور دوسری جانب پہلی جنگ عظیم نے برطانوی فوجی اخراجات میں بہت اضافہ کر دیا تھا ایسی صورتحال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی کم ہو گئی اسی وجہ سے چار ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بل آخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا اگرچہ برطانیہ افغانستان میں سرکاری طور پر موجود نہیں تھا لیکن یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں تک وہاں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی ان میں خواتین کے برقہ پہننے کے رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قبائلی اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ پاکستان چین ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحے حاصل کیے روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑھ ہیں اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی اس حملے میں بہت زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں تقریباً پندرہ لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور پچاس لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قضبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی لیکن دے ہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً آزادانہ گھومتے رہے سوویت یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن گوریلا فوجی اکثر ایسے حملوں سے بچ جاتے تھے اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا اسی دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائل گوربچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے اور انہوں نے 1988 میں اپنی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کیا لیکن اس انخلاص سے سوویت یونین کی تصفیر کبھی اچھی نہ ہو سکی افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوہوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا سوویت یونین نے افغانستان میں جائز حکومت کا اس وقت دعویٰ کیا جب سوویت نظام میں اس کی حکومت اور اس کی فوج کے درمیان سنگین اور بنیادی تنازعات تھے یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے نائن الیون کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے نام پر افغانستان پر حملہ کیا اس سے قبل کی دو سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے قابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا افغان حکومت تین سال بعد وجود میں آئی لیکن طالبان کے حملے جاری رہے امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا لیکن یہ زیادہ دیر تقائم نہ رہ سکا سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی تھی لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر دو ارب ڈالر سالانہ خرچ ہوئے وہیں امریکہ کی جانب سے سن 2010 اور 2012 کے درمیان سالانہ تقریباً سو ارب ڈالرز خرچ ہوئے لیکن سقوط کابل کو جنوبی ویتنام کے واقعات سے بھی تشبیت دی گئی ہے ریپبلکن پارٹی کی کانگرس مرکن سٹیفنک نے ٹویٹ کیا یہ جو بائیڈن کا سائیگون ہے بین الاقوامی منظر نامے پر ایک تباہ کن ناکامی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں